اور اب کچھ بات کریں گے خان کا ڈوگرہ کے حوالے سے جہاں پر سفدر آباد روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور سڑک میں بڑے بڑے گھڑے ہیں جو کہ حادثات کا سبب بن رہا ہے اسی حوالے سے مزید جانیں گے مدسر علی بھٹی کی اس ریپورٹ میں خان کا ڈوگرہ سفدر آباد روڈ ایک انتہائی مصروف طلق ہے جس کو کئی ایک بار تمیر تو کیا گیا مگر کمیشن مافیا کی گریفت مضبوط ہونے کی وجہ سے یہ سڑک زیادہ عرصہ کبھی نہیں چلی بارش کی وجہ سے کنارے ٹوٹ چکے ہیں اور سڑک کے درمیان بڑے بڑے گھڑے بن چکے ہیں جہاں ایک طرف مختلف حاج سے رونما ہو رہے ہیں تو دوسری طرف گاریوں کی رفتار کم ہونے کی وجہ سے یہاں وارداتیں ممول بن چکی ہیں اب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حلقے سے منتخب ہونے والے عوامی نمائندے مسلم لیگ کی ایم میں نے چودری برجی ستہر اور ایم پی تارک ممود باجوا اپنے گار سانگلہ ہل جانے کے لیے اسی رستے کو استعمال کرتے ہیں پھر شہریوں کی بادقسمتی کہ ہمارے نمائندوں کو کبھی اس کی تمیرے نو کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی ہمارے سہسدانوں کی کارگردی پر سوالیہ نشان ہے حلقے علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے ناقص مٹریر استعمال کرنے والے ٹھیکے دار کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے اگلے دن سڑکہ یہ بنی ہے جی ٹھیکے دار پیسے کھاک ہو گئے تو آپ چلا گیا تھا وہ لو ٹوئے پہن ہیں روج اکسیڈنٹ ان دن ہیں ہون مجھے مرسالہ دو تینے بندے وجہ نے تو انہاں پھاڑ کے کھڑیا کیتا ہے صرف اٹویاں دی وجہ تو نہ کوئی جناب ایت رہو دا ہے نہیں ٹرافک چل دی ہے نام میر ترینہ آجمی ملنگ دے نے لیکن کوئی کیسے نہیں ہوا کوئی کام کر کے راجی نہیں مار گیا پیٹ پیٹ کے ساڑی سن دے ہی کوئی نہیں آیا دے نے تھے اکسیڈنٹ ہویا اندھا ہے میرا ساڑا مسے ہیں بچے ہیں کال بے مار چلا سی جڑے ساڑک تو یہ ست لگ دیا لگ دیا ایک اور جانے ٹوٹی ساڑک کوئی بندہ نہیں اندھے تو اور ہی کوئی نہیں کر دا نہ کوئی ساڑی اپیل ہے کہ ساڑک ساڑی صحیح ہو جائے پہلے بننے والا یہ سمدرہ باز روڑ ناکس مٹریل کی وجہ سے ٹوٹنور کا شکار ہے شہری حلکہ نے احتجاج کرتے ہوئے ڈیسیو شیفرہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ٹھیکہ دار کے خلاف کمی کارویر کرتے ہوئے اس ٹوٹ کی دوبارہ تمیر کی جائے جسر علی بیٹی نے نیوز خان کا دوگرا